بہت پرانے وقتوں میں فراہین مصر جو ہیں انہوں نے بھی اس کا استعمال کیا تھا اس دور کی جو ایڈوٹائزنگ تھی اس دور میں جو منپلیشن کے طریقے تھے انہوں نے چیزوں کو منپلیٹ کیا حامان کی صورت میں جو حامان تھا مذہبی پیشوا وہ مذہب کو منپلیٹ کرتا تھا یعنی مذہب کے اندر جوڑ موڑ کرنا اس نے ساز باز کرنی توڑ کر مروڑ کر چیزوں کو حقائق کو مسخ کر کے اس طرح پیش کرنا کہ لوگ مذہبی طور پر پابند ہو جاتے فیرون کی اطاعت کرنے کے قارون جو تھا وہ فائنینشل منپلیشن کا ماہر تھا وہ مالی ساز باز کرنے کا ماہر تھا وہ معاشیات کے ڈیجٹس فگرز اس طریقے سے بناتا کہ لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے دام میں چلے جاتے اس کے دام میں گریفتار ہو جاتے تو اس کا بھی الٹیویٹ فائدہ کس کو ہوتا فیرون کو ہوتا اب جو دو چیزیں مذہب سے یا معاش سے کابونا ہوتا اس کو پھر دہشت یا جبر کے ساتھ منپلیٹ کیا جاتا کسی کو ڈرائے دھنکایا جاتا فیر پیدا کیا جاتا کسی کو لالچ دی جاتی کسی کی مجبوری کے ساتھ کھیلا جاتا تو یہ ہمیشہ سے انسان کی عبادیوں میں انسانی عبادیوں میں یہ ہوتا آ رہا ہے اس کے بعد ہمیں دیگر تمام آپ دیکھتے جائیں عرب کے دور میں یا عرب کے دور سے پہلے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے اگر آپ جتنے نون قصص ہیں جو ان کی نون سٹوریز ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں آپ ان کو دیکھیں تو ہر دور میں پیغمبر جب اپنی ندہ بلند کرتے کسی بھی دور کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیں حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن میں جن کے واقعات ہیں یا بائبل میں انجیل میں جن کے واقعات ہیں وہ جب بات کرتے ایک پیغام شروع کرتے تو اس کے مقابلے میں بھی یعنی وہ بھی پروپیگنڈا تھا ایک پوزیٹیف پریچنگ ہو رہی ہے پروپیگیشن ہو رہی ہے وہ اللہ کا جو پیغام تھا اس کو پروپیگیٹ کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں جو اس وقت کی سماج کے اندر رائج قوتیں تھیں وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک انتظام کرتے اور ان تعلیمات کی زد میں بہت سارے حربیں جہاں وہ استعمال کیے جاتے یعنی اس میں تمسخر بھی ہوتا پروپیگنڈے کا یہ بھی ایک شیپ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا تمسخر اڑانا شروع کر دیں پروپیگنڈے کی یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ آپ کسی کو مسلسل گالیاں دینا شروع کر دیں جب آپ کسی کو مسلسل گالیاں دینا شروع کر دیں گے دن رات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہوگی وہ آہستہ آہستہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے گی یہ تمام پیغمبروں کے زندگی میں یہی ہوا پھر آپ ان کے اوپر اس طرح کے واقعات پیش کریں گے آپ ان کی جو کریکٹر آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈی فیم کرنا ہے آپ نے کردار کشی کرنی ہے آپ ان کے اوپر الزام لگائیں گے آپ ان کے اوپر بہتان لگائیں گے اس میں یہ برائی ہے اس میں یہ برائی ہے تو یہ سارے کے سارے دراصل استعمال ہوتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے جس کے لئے قرآن میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھے کہ کل جعال حق کا وزہق الباطل ان الباطلہ کان الزہو کا کہ یہ جو حق کی پریچنگ ہے یہ حق کی پروپیگیشن ہے یہ جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں باطل کی بھی پروپیگیشن ہوگی باطل کی بھی پاور ہوگی وہ اپنے انداز میں آگے بڑھے گا حق جو ہے وہ اپنے انداز میں آگے بڑھے گا دونوں نشر ہوں گے دونوں نشر ہوں گے لیکن آخر کار جو ان الباطلہ کان الزہو کا ہے باطل کو آخر کار منتشر ہو جانا ہے باطل جو ہے وہ آخر کار اپنی پروپیگیشن میں ہار جاتا ہے اس کی وجہ ہے باطل کی پروپیگیشن کو ایک لیمٹ ہے لیکن حق کی جو پروپیگیشن ہے وہ ڈیوائن ہو جاتی ہے اس میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے لہٰذا حق جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے باطل کے اوپر لیکن اس غلبے سے پہلے کی جو واقعات ہوتے ہیں اس میں بڑی شدتیں ہیں اس میں بڑی آزمائشیں ہیں پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا پیغمبروں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا آگ میں ڈال دیا گیا جسم ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیئے گے ان کو دفنا دیا گیا زندہ دفنا دیا گیا ان کے اوپر گھوڑے چلا دیا گیا تو یہ اتنا آسان نہیں تھا حق اور باطل کا جو ٹکڑاو تھا لیکن یہ ہر دور میں رہا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہم آ جاتے ہیں تو عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے منور کرنے والے اور منوپلیٹ کرنے والے جوہلا موجود تھے ابو جہل کی قسم میں وہ کریکٹر کے اوپر بھی انہوں نے باتیں کی یہاں تک کہا کہ وہ مجنو ہو گیا ہے چونکہ غار حرامیں وہاں پہاڑوں پہ چڑ جاتے ہیں تو انہوں نے بھی منوپلیٹ کیا ساز واز کی انہوں نے بھی جوڑ توڑ کی انہوں نے بھی تروڑ مروڑ کر حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کی کسی نے کہا کہ یہ نوجوانوں کا دماغ خراب کرتا ہے سکرات کے دور میں بھی یہی ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو جوہلا تھے جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو یہ کہتے تھے کہ اس شخص سے بچنا یہ تمہارا دماغ خراب کر دے گا تو یہ دونوں مقابلے میں یہ منوپلیشنز ہو رہی تھی تو طائف کے مقام پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پتھر جوہاں وہ بھی برسائے گئے بڑی ایک واقعات ہے میں آپ کو پتا اس خطیبانہ انداز میں اس واقعے پہ اس طرح نہیں جاؤں گا میں آپ کو صرف فیکٹس بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا آ رہا ہے پروپیگنڈا جو ہے جو جس دور میں ٹیکنالوجی تھی یہ غور طلب ابسیشن میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ جو فیس ہے جس دور میں جو ٹیکنالوجی تھی اس ٹیکنالوجی کو خیر نے بھی استعمال کیا اور اسی ٹیکنالوجی کو شر نے بھی استعمال کیا یہ بات سمجھیں جس دور میں جس قسم کی ٹیکنالوجی کی ترقی تھی یا ایڈوانسمنٹ تھی ٹیکنالوجیکل اس دور میں جو خیر والے تھے انہوں نے بھی اسی کو استعمال کیا اور ان کے مقابلے میں جو زید تھی دشمن تھے باطل قوتیں انہوں نے بھی اسی کو استعمال کیا جس دور میں صرف زبانی بولنے کے حوالے سے پیغام ہوتا تھا اس دور میں پروپیگنڈا بھی زبانی ہوتا تھا دھول بجا کے اگر کوئی پیغام دیا جاتا تھا تو دھول بجا کے اس پیغام کی نفی بھی کی جاتی تھی اسی طریقے سے کاسد جو ہیں وہ جایا کرتے تھے گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہونٹوں پہ بیٹھ کے یا پیدل تو جو پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے کاسد کو بھیجا کرتے تھے یہ بہت سمجھ گئے اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ٹیکنالوجی جب مزید آگے بڑھتی ہے اب عالمی جنگوں کی طرف آپ آجیں ہم وہاں سے شارٹ اس میں ایک جمپ لگاتے ہیں تاکہ لمبا نہ ہو جائے یہ سیشن ہر دور میں ٹیکنالوجی کے ٹولز کو استعمال کیا گیا جس دور میں ریڈیو بہت زیادہ اہم تھا اس دور میں پروپیگنڈا کے لیے ریڈیو کو استعمال کیا گیا پروپیگنڈا حکومتیں بھی کرتی ہیں ریاستیں بھی کرتی ہیں ہر ملکی یہ کسی ایک ملک کے ساتھ مختص نہیں ہے ہر ملکی حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے کسی خاص کیمپین کو چلانے کے لیے یا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس بات کے لیے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے اوپر یک جان ہو جائیں تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی قوم کو اسی طریقے سے ایک منپلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو ریڈیو کے ذریعے ہوگا پھر اس میں اخبارات کے ذریعے ہوگا پھر اسی طریقے سے رسائل اور جرائت کے ذریعے ہوتی رہی ہے منپلیٹ یا پروپیگنڈا آپ نے اکثر دیکھاؤ گا مسجدوں کے باہر وہ پمفلٹ دینے والے موجود ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی پروپیگنڈا کیا جس کے اوپر ہم پہلے سیشن کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کا جب چیک نہیں ہوتا تو منپلیٹشن یا منوورنگ جو ہے وہ بہت ساری جگوں سے ہو رہی ہوتی ہے اور جب بہت ساری جگوں سے منپلیٹشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر مختلف خیال کے لوگ جو ہیں وہ ایک معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے والوں کا لیکن یہ تیسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے نظام تعلیم کے ساتھ ابھی آپ صرف اس کو یہاں پہ سمجھ لیجئے اب پروپیگنڈا کرنے والا جو ہمارا جدید دور ہے اس میں ہماری ویب سائٹس آگئیں ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز ہو گئے اور ہمارے پاس یوٹیوب ہے ہمارے پاس الیکٹرونک میڈیا چینلز ہیں مختلف چینلز ہیں یہ سارے کے سارے موڈرن ٹائمز کے وہ ٹولز ہیں جن کو دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا تھا اور یہ دونوں طرح استعمال ہو رہے ہیں خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے بھی اب ہم آ جاتے ہیں کہ خیر جو ہے وہ اس طریقے سے ہمیں پھیلتا ہوا نظر نہیں آتا جیسے دنیا بھر میں آپ کو تبلیغی جماعتیں نظر آتی ہیں مساجد نظر آتی ہیں ہر وقت واضح نصیت ہو رہی ہے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے کیسٹس بنی ہوئی ہیں تفاصیر ہیں سارا کچھ ہے اس کے مقابلے میں شر کے لیے نہ کوئی اس طرح کا کوئی تعلیمی نظام ہے شر کے لیے نہ کوئی مسجد ہے اس کے لیے نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی مندر ہے نہ کوئی چرچ ہے کچھ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شر جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا آپ اندازہ لگائیں کہ فطرت نے یہ جو شریر قوتیں تھیں ان کے ساتھ کس قدر جسٹس کیا کہ کل کوئی شکوہ نہ کر سکے کہ ہمیں روکا گیا ہے ورنہ ہم تیس نیس کر دیتے لوگوں کی تو خیر کے لیے آپ دیکھیں کہ زیادہ میند ہو رہی ہے لیکن اس کے اثرات کم ہو رہے ہیں شر کے اندر بظاہر اس طریقے سے کوئی محنت نہیں معاشرے میں کوئی سرعام تبلیغ نہیں کرتا شر کی اس طریقے سے جس کو دیکھو مجھ سمیت وہ روک رہا ہے شر کے حوالے سے اس کے خلاف ہم بولتے ہیں لیکن ہم جب معاشرے میں جا کے نکل کے دیکھتے ہیں میں اس سیشن کو یہاں سے ختم کروں گا اور باہر جا کے نکل کے دیکھتا ہوں یہاں سے شروع ہو جائے میرے گھر کے باہر سے تو مجھے نظر آتا ہے کہ خیر کہیں پہ ہے ہی نہیں اس طریقے سے اگر ہے ایک فیصد دو فیصد یا تین فیصد تو گویا شر جو ہے اس کو پر لگے ہوئے ہیں لیکن خیر جو ہے وہ کچھوے کی چال چلتی ہے اگرچہ اس کے انتظامات زیادہ ہیں بڑے سب کہہ رہے ہیں حکومتیں کہہ رہی ہیں علماء اکرام لگے ہوئے ہیں پیران اکرام لگے ہوئے ہیں ہر مذہب کے لوگ جو ہیں ان کی مشنریز ان کی تبلیغی جمعاتیں خیر کے لیے باہر نکلتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شر پھیلتا جا رہا ہے